اسلام علیکم خالص افدین آپ کے ساتھ آج ہم جو بات کریں گے وہ پریسائس لیولز پر بات کریں گے پریسائس لیول کیا ہے آئیے ہم چلتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں جو عام طور پر کہا جاتا ہے سپورٹ انڈریزیسٹنس سپورٹ انڈریزیسٹنس آپ سنتے ہوں گے یہ لفظ آپ کو بہت سننے کو ملتا ہوگا یہ سپورٹ انڈریزیسٹنس کو سیفلی انویس جو ہے پریسائس لیولز کہتی ہے ہمارا تھوڑا تھا اس بات پہ اختلاف ہے سپورٹ انڈریزیسٹنس بلکل صحیح ورڈ ہے ہم پریسائس لیولز اس لیے کہتے ہیں کہ جو سپورٹ ہوتی ہے جو موجودہ پرائیس ہے اس کے نیچے کا جو لیول ہوتا ہے وہ سپورٹ ہوتا ہے اور موجودہ پرائیس کے اوپر کا لیولزیسٹنس ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں اس کو ریسیٹنس کی بجائے ہم پریسائس لیول کہہ دیتے ہیں یا سپورٹ کے بجائے پریسائیس لیول کہہ دیتے ہیں اور اس لیے کہ اگر مارکٹ یہاں سے یہاں پہنچ جائے تو یہ جو ریزیسٹنس ہوتی ہے یہ سپورٹ بن جاتی ہے اور اوپر والی ریزیسٹنس جو پہلے آر ٹو تھی وہ آر ون بن جاتی ہے تو ہم نے اس موقف کو سمجھتے ہوئے ہم نے اس کو ریزسٹن سپورٹ کا نام دینے کے بجائے ہم نے پریسائیس لیول کا نام دے دیا کہ آپ اس کو پریسائیس لیول کہیں اور سمپلی یہ بات سمجھیں جو پرائیس پرائیس ویلیو کے نیچے ہے وہ سپورٹ ہے جو پرائیس ویلیو کے اوپر ہے وہ ریزسٹنس ہے آبیسلی اچھا جناب سب پہلے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس یا پریسائیس لیول ہے کیا ہم لیول کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ چارٹ پر جو ہماری پریسائیس لیول ہے وہ کیا ہے ریسٹنگ پیریڈ ہے چارٹ پر پریس موومنٹ کا یعنی کہ یہ پریسائیس موومنٹ ہے اور یہ جو سوری پریسائیس نہیں پریس موومنٹ جو پریس موومنٹ ہے وہ جہاں پر کچھ دیر کے لیے رکتی ہے ٹھہرتی ہے ریسٹ کرتی ہے وہ ایریا لیول ہے آسان لفظوں میں اب اگر زیادہ دیر کو رکتی ہے تو وہ سٹرانگر لیول ہے اگر کم وقت رکتی ہے تو ویکر لیول ہے اب لیول کی اقسام ہوتی ہیں کئی قسم کی ایک لیول ہوتا ہے جو ٹرگر کا کام کرتا ہے جو ٹرگر لیول بھی ہے جو جس طرح ابھی میں آپ کو میں نے ایک ویڈیو میں بتایا ہوگا جس میں ہم نے ٹرینڈ آف دو مارکٹ کی بات کی تھی کہ جہاں پر ٹرگر سے وہ پھر بیریش یا بولیش ہوتا ہے تو وہ لیول لیول ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹرگر بھی ہے ڈائریکشن کا اچھا اب جناب آپ یہاں پر دیکھیں یہ ٹائم فریم ہے یہ ٹائم فریم ہے کہ یہ کتنے ٹائم فریم یہاں رکھ دیا ہے اور کتنے بار سٹرائک کرتا ہے یہ دیکھئے یہ آپ کا لیول ون ہے لیول ون لیول ٹو لیول ٹری اور یہ لیول فور ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں ان لیول کو دیکھوں تو مجھے لیول ٹری اس میں کافی سٹرانگ لیول نظر آ رہا ہے کیونکہ اس نے پہلے بھی سپورٹ دینے کی کوشش کی اس کے بعد جب یہ اوپر گیا تو اس نے ریزیسٹ بھی کیا پھر وہاں سے نیچے آ گیا تو اس لیول کی پاور تھی پھر یہاں پر اس نے دوبارہ ٹائم فریم ہوا استعمال تھوڑا ٹائم لیا یہاں پر ٹائم لیا پھر اس کے بعد اس نے جب اس لیول کو توڑا تو یہاں سے یہ بلش ہوا برحال تو یہاں پر ہم لیول آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹائم فریم ہے اس پہ اس پہ رکنے کی ٹرائس موو جو ہے وہ کوشش کرتی ہے لیول کی جو بنیادی کریکٹرسٹک آپ کہیں جو بنیادی کریکٹرسٹک ہے وہ ہے ریورسنگ ایبیلٹی ریورس ایبیلٹی چاہے وہ سپورٹ اگر ہے اگر پرائس کے نیچے ہے تو وہ آپ کو ایسے ریورس کرتی ہے اور اگر ریزسٹنس ہے تو وہ ایسے ریورس کرتی ہے ٹھیک ہے جی یہ بات سمجھ لیں تو جو پرائمری جو اس کی کریکٹرسٹک ہے وہ ریورس ایبیلٹی ہے اس بات کو آپ ضرور ذہن میں رکھئے گا اس کے بعد اگر ہم دوسری بات دیکھیں جو ہم ٹائم فریم کی بات کر رہے ہیں اس کے سٹرانگ اور ویک ہونے کا اندازہ لگاتے ہیں اسی لیے کئی دفعہ آپ دیکھیں گے اسپیشلی سیفلی انویسٹ کی جو کالز ہوتی ہیں اس میں کئی دفعہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اسٹاپ لاؤس بیلو جب اسٹاپ لاؤس ہم بیلو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسٹاپ لاؤس آپ کو اس سپورٹ پہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اسٹاپ لاؤس کو یہاں لے لیں کیونکہ داری بات ہے لیول کا اپنا ایک ٹالرنس ہوگا ضرور نہیں ہے کہ ایکزیکلی لیول پہ جائے تھوڑا اوپر یا تھوڑا نیچے سے وہ یہاں سے بھی ایسے جا سکتا ہے یہاں سے بھی ایسے جا سکتا ہے یہاں سے بھی ایسے جا سکتا ہے تو ہم اسٹاپ لاؤس کو بیلو لیتے ہیں اس ٹالرنس لیول کے تو بہرحال ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں اب تھے آپ کو کہ جو کاریٹرسٹک آف ڈی لیولز ہی点ے اس میں سب کہ کتنا ٹائم رکھتا ہے وہ اس کی بنیس پہ بات کرتا ہے تو ابھی ہمارے جو آگے ٹریڈنگ کے حوالے سے جو جتنی ویڈیو از چلیں گی ان میں اہم ترین جو پوائنٹ ہوگا وہ پرسائس لیول ہوگا لیولز کیونکہ سیف لیولفو لیول کو بلیف بہت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ بھی بلیف کریں جو لیول پہ بلیف کرتا ہے وہ کوئی بڑے لاؤس میں نہیں پھرس سکتا تو ہم لیول کی بات آگے بھی بہت کرتے رہیں گے مائنڈ سیٹ اور لیول ان دو پہ گفتگو کنٹینیو چلتی رہ گی باقی ٹاپکس آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹائم چھوٹا ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کم سے کم ٹائم میں کنکلوٹ کریں انشاءاللہ ہم امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے نئے ٹاپک کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ